اگر آیت الکرسی کی فضیلت بتائی جائے تو حضرت عبداللہ بن عوب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہو چکی ہے مجھے حساب و کتاب کے لئے لائے گیا میرا حساب بڑی آسانی سے ہو گیا پھر مجھے جنت میں لائے گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے مجھے فرشتے کہتے ہیں کہ اس محل کے دروازوں کو شمار کرو میں نے شمار کیے تو پچاس دروازے تھے پھر فرشتے کہتے ہیں اس محل کے گھروں کو شمار کرو تو وہ ایک سو پچھتر گھر تھے وہ گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے مجھے انتہائی خوشی ہوئی جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا صبح ہوتے ہی ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا انہوں نے کہا یقیناً آپ آیت القرصی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے پچاس کلمیں اور ایک سو پچھتر حروف ہیں میں نے ان کے حافظے کی تیزی پہ تعجب کیا پھر مجھے کہتے ہیں جو شخص بھی آیت القرصی کی زیادہ تلاوت کرتا ہے موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے اور حضرت ابو حریر کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ شیطان چور بن کر آیا اور حضرت ابو حریر نے اسے پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جانے کو کہا تو اس شیطان نے کہا کہ مجھے مت لے جاؤ میں غریب آدمی ہوں تو حضرت ابو حریر نے اس پر رحم کھا کر چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حضرت ابو حریر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک چور آیا تھا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج رات کو آئے تو اسے پکڑ کر لانا حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم دوسری رات سو رہتے کہ پھر سے وہی شیطان چور کی شکل میں آیا اور آ کر حضرت ابو حریر نے اس کو پھر سے پکڑا اور کہا کہ آج تو میں حضرت کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا پھر اسی طرح اس نے بہانہ کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں مجھے چھوڑ دو پھر اسے چھوڑ دیا گیا تیسری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریر کو کہا کہ آج اگر وہ آئے تو یقیناً پکڑ کے میرے پاس لانا وہ شیطان چور کی شکل میں پھر سے آیا اور حضرت ابو حریر نے پکڑا کہ آج تو میں تجھے لے جا کر ہی رہوں گا تو اس چور بنے شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں غریب آدمی ہوں کہا کہ آج کسی طرح بھی سنوائی نہیں ہوگی کہا کہ اگر میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں تو کیا مجھے چھوڑ دو گے کہا کہ ہاں یقیناً اگر کام کی رہی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا تو شیطان نے جو کہ چور بنا ہوا تو اس نے کہا کہ تم جب بھی سویا کرو تو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لیا کرو اس سے تمہارے گھر کے تمام افراد اور گھر کے جتنے ساز و سامان ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان بھی حفاظت میں اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا پھر وہ شیطان غائب ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حضرت ابو حریر آئے اور آ کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ایک چور تھا وہ آیا اور مجھے ایک وظیفہ بتا کر چلا گیا میں نے اس کو چھوڑ دیا کہا کہ وہ کوئی چور نہیں بلکہ وہ شیطان تھا چلو وہ وظیفہ بتاؤ کہ کیا وظیفہ ہے تو حضرت ابو حریر نے کہا یا رسول اللہ وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی رات کو سویا جائے تو پھر آیت القرصی پڑھ کے سویا جائے اس سے ہر طرح کی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تھا تو شیطان لیکن صحیح بتا کر گیا ہے اب اس کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آیت القرصی کے کتنے فائدے ہیں اور کس کس چیز کے لئے ہم آیت القرصی کو پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی آسمان نور ہے آیت القرصی عرشی خزانے کی ایک آیت ہے آیت القرصی سفر میں سلامتی کا باز بنتی ہے جب بھی آپ سفر کو جائیں تو آیت القرصی ضرور سے ضرور پڑھ لیا کریں اس سے آپ جب تک گھر لوٹیں گے اس وقت تک اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے آیت القرصی قرآن میں بلند ترین مقام پر فائز ہے آیت القرصی قرآن میں بلند ترین مقام پر فائز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولیت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو آیت القرصی کا ورد کیا کرتے اس لئے کیونکہ جب بھی آیت القرصی پڑھ کر سویا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کے ساتھ ساتھ ہمارے مال اولاد سب کی حفاظت فرماتا ہے آیت القرصی پڑھنے سے انسان ہر بلہ اور ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے آیت القرصی زیادہ زیادہ پڑھا کریں اس سے آپ پر جو بھی آفتیں اور بلائے آنے والی رہتی ہے وہ تمام کے تمام دور ہو جاتی ہے آیت القرصی فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لئے بہت ہی موثر ہے اور اللہ کی غیب سے مدد ملتی ہے جب بھی آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں تو آیت القرصی کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اس سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے بار کیا پڑھنا ہے ابھی صرف فوائد بتائے جاتے ہیں ہر چیز آیت القرصی میں ہے یعنی قرصی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آیت القرصی میں ہر وہ چیز رکھی ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تنہائی میں آیت القرصی پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے یعنی جب بھی آپ اکیلے ہوں اور آپ کو ڈر لگے آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی تعانیب سے مدد ہوتی ہے آیت القرصی کو مستحب نمازوں میں آیامِ ہفتہ یعنی ہفتہ سنیچر کے دن اور رات میں سفر میں نمازِ تحجد میں اور میت کو دفن کرتے وقت پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی مجرب ہے سوتے وقت آیت القرصی کو پڑھیں کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فلشتر کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی وہ حفاظت کرتا رہتا ہے جب بھی آنکھ کا درد ہو تو آیت القرصی پڑھ کر اپنے آنکھ میں دم کر لیا کریں اور اس آنکھ کے درد کا کسی کے پاس بھی اظہار نہ کریں اگر آپ کو یاد نہ رہے تو دوسرے سے آپ پڑھوا کر اپنے اوپر دم کروا سکتے ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جائے ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے اور ہر طرح کے جادو اور سحر سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے آیت القرصی پائے عرش الہی ہے اور اس کی تلاوت کا حدف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں لوگوں کے اندر روحی توحید پیدا ہوتی ہے آیت القرصی عقلوں کو بیدار کرتی ہے اور حقیقی معبود کی پہچان کرواتی ہے اگر غروب کے وقت یعنی کہ مغرب سے پہلے پہلے اگر آپ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھتے ہیں تو آپ کے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ عمل تجربہ شدہ ہے اور جتنے بھی آپ کے غم اور پریشانیاں ہیں وہ تمام بھی دور ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر آیت القرصی کو آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ مریض کے شفا کے لئے بھی بہتی کار آمد ثابت ہوتا ہے رحمت خداوندی اور آنکھوں کی نور کی زادتی کے لئے ہمیشہ آیت القرصی پڑھنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے اگر مومین آیت القرصی کو پڑھ کر اس کے ثواب کو مرہومین میں کوہدیہ کر دے تو خداوندی اکتالی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کی طرف سے تذبیح کرتا رہے آیت القرصی کو لکھ کر کھیتوں یا دکانوں میں چھپا دیا جائے تو رزق میں برکت ہوتی ہے چاہے وہ کھیت کھلیان ہو چاہے وہ دکان و مکان ہو ہر طرح کی آفت و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں اور اس میں برکتیں بھی آتی ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آیت یہ آیت خدا کی تمام مخلوقات سے زیادہ باعظمت ہے چند چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں یعنی جو آپ کی یاد داشت ہے اس کو زیادہ کرتی ہے ان میں سے ایک آیت القرصی ہے اگر آپ آیت القرصی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی ذہن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ہر رات آیت القرصی پڑھیں تاکہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آپ رہیں ہر صبح آیت القرصی پڑھا کریں تاکہ رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آپ رہیں ہر طرح کی مسئبت و بلائیات سے آپ محفوظ رہیں آیت القرصی پڑھنے سے موت کے وقت جانکنی میں آسانی ہوتی ہے ہر فرض نماز کے بعد اب آیت القرصی پڑھا کریں دعا سے پہلے پہلے اس سے آپ کے موت کے وقت آسانی ہوتی ہے یعنی آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی آیت القرصی قرآن کے عظیم ترین آیت ہیں آیت القرصی مال و دولت کی حفاظت اور جان کی حفاظت کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی شرک کی بنیادوں کو ویران کر دیتی ہے آیت القرصی سور بقرہ کی سردار بھی ہے اب آیت القرصی اگر آپ فقر و فاقہ کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آیت القرصی کو چالی سے اکتالیس مرتبہ آپ اکتالیس دنوں تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں اگر عورت ہے تو اس کے لئے بھی بتایا جاتا ہے کہ عورت ایام مہواری میں اسے چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کو مکمل کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ حاجت کو پوری کرنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو غروب کے وقت یعنی کہ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اس کا جو مدد بتایا جاتا ہے اکیس دن یعنی ٹوئنٹی ون ڈیز آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اسی طرح اور دوسرے بیماریوں کے لئے آپ اس کو ڈیلی زیادہ زیادہ پڑھنے کو شیئے کم سے کم گیارہ مرتبہ ہر دن آپ سورے آیت القرصی کو پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت بلہ مرز اور بہت سارے چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے رات پس ہوتے وقت پڑھ کے سویا کریں ہر طرح کی جان و مال اور جتنے بھی آپ کے پریوار رشتدار والے ہیں سب اللہ کی حبز و امان میں رہیں گے اب آیت القرصی کی تلاوت سماعت فرمائیں ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا اسے نہ ہوں گائے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کلسی میں سمائن ہوئے ہے آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکے پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے الویدہ اللہ حافظ